بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابھی ابھی جی آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کر کے آیا ہوں میرے تمام احساسوں اور وسائل کی ساری دستویزات پہلے ہی متعلقہ اداروں بشمول سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں آج میں نے ایک بار پھر یہ ساری دستویزات جی آئی ٹی کو دے دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی سر بلندی کے حوالے سے آج کا دن سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے میں نے میری حکومت نے اور میرے سارے خاندان نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً سوہ سال پہلے میں نے پینما لیکس کا ماملہ سامنے آتے ہی سپریم کورٹ کے جج سائبان پر مشتمل کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اگر اس وقت میری پیشکش کو سیاسی تماشوں اور سازشوں کی نظر نہ کیا جاتا تو یہ ماملہ آج تک حل ہو چکا ہوتا میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک پائی کا حساب دے دیا ہے اور میرے اعتصاب کا سلسلہ میری پیدائش سے بھی پہلے انیس سو چھتی سے شروع ہوا ہے اور میری آئندہ نسلوں تک پھیلا ہوا ہے ہے کوئی ایسا خاندان ہے کوئی ایسا خاندان اس ملک میں جس کی تین نسلوں کا ایسا بے رحمانہ اعتصاب ہوا ہو میرا اعتصاب ہمارے سیاسی مخالفین پیپلز پارٹی کے ہر دور میں بھی ہوا انیس سو بہتر سے شروع ہوا جب ہمارے سارے احساسے قومی آئے گئے یہ پہلا اعتصاب انیس سو بہتر میں شروع ہوا جب میں کالیج سے یونیورسٹی سے نیا نیا باہر آیا تھا ان کے انتقام کی ایک لمبی کہانی ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں ہمارا اعتصاب مشرف کی عامریت میں بھی کیا اور اس بے دردی سے کیا کہ ہمارے گھروں تک قبضہ جمع لیا گیا اگر بار بار لگنے والے ان الزامات میں ذرا برابر بھی سچائی ہوتی تو مشرف کو مجھے سزا دلوانے کے لیے ہائی جیکنگ کے ایک جھوٹے کیس کا سہارا نہ لینا پڑتا اور آج اور آج ہماری حکومت ہے پاکستان کے عوام نے تیسری بار مجھے وزارت عزمہ کے منصف پر بٹھایا ہے اور آج ہم نے خود اپنی حکومت میں اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے نہ کبھی پہلے ہمارے دامن پر کسی ذرا برابر کرپشن کا داغ پایا گیا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ اب ایسا ہوگا ہمارے مخالفین جتنے جی چاہیں نامات لگا لیں جتنے جی چاہیں جتن کر لیں جتنی جی چاہیں سازشیں کر لیں وہ انشاءاللہ ناکام اور نامراد رہیں گے میں پنجاب کا وزریالہ رہا تیسری بار وزیراعظم بنا ہوں عربوں کھربوں کے منصوبے میری منظوری سے ہوئے ہیں صرف میرے موجودہ دور میں پاکستان میں اتنی الحمدللہ سرمایہ کاری ہوئی جتنی گلشتہ 65 سالوں میں نہیں ہوئی لیکن میرے مخالفین تمام تر کوششوں کے باوجود مجھ پر کسی کرپشن کسی بدنوانی کسی کک بیک کسی کمیشن کا کوئی ایک معاملہ الزام کی حد تک بھی سامنے نہیں لاسکے پاکستان کے عوام پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سرکاری خزانے کی خرد برد یا کرپشن کے کسی الزام سے دور 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 کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ذرا نوٹ کریں آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے میرے پر یہ کوئی خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری خزانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کے نجی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے جو ہمارے ذاتی کاروبار ہیں سرکاری خزانے سے اس کا کوئی لیندین نہیں ہے یہ کوئی کرپشن کیس نہیں ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے پوری قوم کے لیے چند دن میں جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی عدالت کا فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ایک بڑی جی آئی ٹی بھی بیٹھنے والی ہے ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے بیس کروڑ عوام کی جی آئی ٹی بیس کروڑ عوام کی عدالت ہم سب کو اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے ان سب کو چھوڑیے ان سب کو چھوڑیے ایک عدالت خدا بزرگ و برتر کی بھی ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی اور کسی جی آئی ٹی کا محتاج نہیں ہے مجھے ہر لمحے اس عدالت میں حاضری کا فکر رہتا ہے یہ ملک سادشوں اور تماشوں کی بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے وقت آ گیا ہے کہ حق اور سچ کا علم حقیقی مینوں میں بلند ہو میں آج یہاں پیش ہوا ہوں صرف اس لیے کہ وزیراعظم سمیت ہم سب آئین اور قانون کے سامنے جواب دے ہیں آئین عوام کی حکمرانی کا نام ہے جمہوریت عوام کے فیصلوں کا احترام کا نام ہے عوام کے فیصلوں کو روند کر مقصوص ایجنڈے چلانے والی فیکٹریاں اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطر میں پڑ جائے گی میں اور میرا پورا خاندان انشاءاللہ اس جی آئی ٹی اور اس عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ اور اگلے برس بیٹھنے والی جی آئی ٹی اور عوامی عدالت بھی دو ہزار تیرہ سے کہیں زیادہ انشاءاللہ جوچ و جذبے کے ساتھ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی میں واضح کر دوں میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ کا پیہا پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے بھی اور انشاءاللہ قوم سے بھی کہوں گا آپ کے ذہنوں میں کئی سوال ہوں گے اور میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اب اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ